اس وقت میں پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر موجود ہوں اگر آپ میرے بائیں جانب دیکھیں تو وہ پارلیمنٹ ہاؤس کا گیٹ ہے اور اس کے باہر کی جو اس وقت صورتحال ہے بھاری نفری موجود ہے اسلام آباد کی اور اگر میرے پیچھے دیکھیں اگر آپ کو جو سکوڈ نظر آ رہی ہے انٹی ٹیررزم سکوڈ ہے انٹی ٹیررزم سکوڈ کے بھی دو دن کاری آئی ہیں اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ اسلام آباد پولیس کی بھاری نفری یہاں پہ آئی اگر میں آپ کو اس وقت صورتحال دکھاؤں پارلیمنٹ ہاؤس کے گیٹ فکر بھاری نفری موجود ہے جس میں میرے موجود ہے اور اسلام آباد کی پولیس بھی موجود ہے اس کے ساتھ ساتھ انٹٹی ٹیررزم سکوڈ بھی موجود ہے میں آپ کو دکھا سکتا ہوں اس وقت یہ یہ صورتحال ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت اسلام آباد پولیس کی بھاری نفری اس وقت پہنچ چکی ہے اور اندر اس وقت سیشن چل رہا ہے نیشنل اسیمبلی کا اور سپیچ کی بات کی جائے ابھی عمر ایوب سپیچ کہہ رہے ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کل جلسے کا جو ٹائم تھا دو بجے سے لے کر سات بجے کا دیا گیا تھا اس کے بعد کہا گیا تو جو جلسہ تھا وہ نو بچے پنتالیس منٹ پر ختم ہوا یعنی کہ اینو سی کا جو مقصد تھا اس کے بعد انہوں نے قانون توڑا ہے تو شاید اسی وجہ سے کچھ ہونے والا گرفتاری ہونے والی کیا معاملات ہیں آپ کو لائف دکھاتے رہیں گے لیکن آپ میرے اقب میں یہ لائف صورتحال دیکھ سکتے ہیں نیشنل اسمبلی کے بلکل باہر گیٹ پر جو مین روڈ ہے جہاں سے جو راستہ ہے وہ داخل اور خارجی راستہ ہے ادھر ہم موجود ہیں اگر آپ میری اقب کی بات کریں تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انٹی ٹراریزم سپارٹ موجود ہے اور کچھ میمبر جو ہیں وہ گاہے بگاہے اسمبلی سے باہر آ رہے ہیں اور کچھ میمبر کا ایسا لگ رہے ہیں کہ انتظار ہو رہا ہے کیا ہونے والا یہ تو سارا بتائیں گے میں دوبارہ پھر آپ کو اس وقت لائف مناظر دوبارہ اگر بتا دوں تو یہ ہے کہ اس وقت ہم نیشنل اسمبلی کے گیٹ کے بلکل باہر موجود ہوں جہاں پہ انٹی ٹراریزم سکوار موجود ہے جہاں پہ اسلام آباد پلس کی بھاری نفری موجود ہے اور جہاں پہ پریزن بین موجود ہے کیا ہونے والا ہے یہ تو آپ کو دکھائیں گے لیکن اس وقت لائف مناظر دیکھ سکتے ہیں آپ کو یہ اس وقت نیشنل اسمبلی کے باہر کے لائف مناظر ہے اور بات کی جائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پارلیمنٹرین گاہے بگاہے نکل رہے ہیں لیکن اس وقت سیشن جو ہے وہ چل رہا ہے ابھی جیسے کہ میں نے بتایا کہ عمر اینب صاحب اس وقت سپیٹ کر رہے تھے پارلیمنٹرین باہر نکل رہے ہیں اور یوں محسوس ہو رہا ہے کہ شاید کوئی کام کوئی گرفتاری لاحے عمل میں لانے والی ہے انٹی ٹرررزن سپارڈ کے بھی دو دن کاری آئی ہیں اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ اسلام آباد پلیس کی بھاری نفری یہاں پر آئی اگر میں آپ کو اس وقت لائف صورتحال دکھاؤں پارلیمنٹ ہاؤس کے گیٹ کے بلکل باہر کی تو یہ صورتحال ہے کہ اس وقت یہاں پر بھاری نفری موجود ہے جس میں فیمیل سٹاپ بھی موجود ہیں میل سٹاپ بھی موجود ہیں اور اسلام آباد کی پلیس بھی موجود ہے اس کے ساتھ ہم اینٹی ٹیرائزن سپارڈ بھی موجود گئی میں آپ کو دکھا سکتا ہوں اس وقت یہ اس وقت صورتحال ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت اسلامباد بھر اس کی پھاڑی نفری اس وقت پہنچ چکی ہے اور اندر جو ہے وہ اس وقت سیشن کل رہا ہے نیشنل اسیمبلی کا اور سپیچ کی بات کی گئے اب بھی عمر ایوب سپیچ کر رہے ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کل جلسے کا جو ٹائم تھا دو برجے سے لے کر سات بڑے کا دیا گیا تھا اس کے بعد کہا گیا تو جو جلسہ تھا وہ نو برج کے پنکالس کنٹ پر ختم ہوا یعنی کہ اینو سی کا جو مقصد تھا اس کے بعد انہوں نے قانون توڑا ہے تو شاید اسی وجہ سے کچھ ہونے والا گرفتاری ہونے والی کیا معاملات ہیں آپ کو لائف دکھاتے رہیں گے لیکن آپ میرے اقب میں یہ لائف صورتحال دیکھ سکتے ہیں نیشنل اسمبلی کے بالکل باہر گیٹ پر جو مین روڈ ہے جہاں سے جو راستہ ہے وہ داخل اور خارجی راستہ ہے ادھر ہم موجود ہیں